مہینے کا اندھ چل رہا ہے پاکٹ میں پیسے نہیں ہیں آپ ہیں سٹوڈنٹ یا کہیں جاپ کرتے ہیں اچانک آپ کے سامنے ایک ویجاپن آتا ہے جو آپ کو یا تو فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ یا یوٹیوب پر دیکھ جاتا ہے جس میں آپ کو کمپنی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ آپ کو بہت ہی کم بیاز دروں پر انسٹنٹ لون آفر کیا جا رہا ہے اور یہی پر آپ جا کر فس جاتے ہیں ایک سائیبر کرائیم میں جو ہے انسٹنٹ لون فراڈ جی ہاں دوستوں میں ہوں اجے اور آپ ہیں میرے ساتھ میرے چینل اے جی ٹاکس پر اور آج ہم اسی مددے پر بات کرنے والے ہیں خبر یہ ہے کہ آج دلی میں دلی پولس کی سائیبر کرائیم سیل نے ایک انسٹنٹ لون کے نام پر بلیک میلنگ اور دھوکہ دڑی کرنے والے گینگ کا بندہ فوڑ کیا ہے اس گینگ کی جو سرگنا ہے وہ ایک چینی مہیلہ ہے جس کا نام ہے یو زینگ جو کی شہنگائی چائنہ سے آتی ہیں اس کے ساتھ ہی ان کے گینگ کے کچھ اور مرگوں کو بھی پولس نے پکڑ لیا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ انسٹنٹ لون فراڈ ہے کیا اس کا پورا موڈس آپرینڈی کیا ہے کچھ کیسٹڈیز بھی ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے اس سے بچنے کا اپائے تو دوستوں بنے رہیے گا انت تک اگر آپ نے میرا چینل ایپ تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور انفرومیشن اچھی لگے تو لائک کریں اور دوستوں تک یہ awareness ضرور فیلائیں کیونکہ ساوڈھانی ہی سرکشہ ہے بعد میں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ چڑیا چک گئی خیت بدنامی الگ ہوتی ہے پیسو کا نقصان الگ ہوتا ہے اور ساتھ میں مانسی کا شانتی تو آپ کو فورکٹ میں مل جاتی ہے تو اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انسٹنٹ لون ایپ کا جو یہ بلیک میلنگ کا دھندہ چل رہا ہے یہ ہے کیا چیز تو اس کو ایک کیس سٹڈی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مال لیجیے میں ایک سٹوڈنٹ ہوں یا میں ایک ورکنگ پروفیشنل ہوں اور مجھے پیسو کی ضرورت ہے میرے سامنے ایک ایڈ چل رہا ہے جو کی فیس بک انسٹرگرام یوٹیوب یا کسی بھی آن لائن مادھیم کے دوارہ آپ کے سامنے پہنچتا ہے جس میں آپ کو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آپ کو انسٹنٹ لون دیا جا رہا ہے یعنی کہ اگر آپ چاہیں تو بینہ کوئی خاص ڈاکومنٹیشن کے آپ کو انسٹنٹ لون دیا جائے گا اب مجھے ہیں پیسو کی ضرورت اور یہ جو انسٹنٹ لون ہوتا ہے یہ اپ ٹو ففٹی تھاؤزن دیا جاتا ہے اب مجھے ہیں پیسو کی ضرورت میں ہوں ایک سٹوڈنٹ منتھ انڈ میں پیسو کی ضرورت کسی نہیں ہوتی اب میں نے کیا کیا اس لنک پر کلک کر لیا اور اس ایپ کو انسٹال کر لیا اب جیسے ہی میں وہ ایپ انسٹال کرتا ہوں اس میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب آپ کو یہ ایپ انسٹال کرتے ہیں تو وہ آپ کے بہت ساری پرمیشنز مانگتا ہے کہ اس کی پرمیشن ہے کی نہیں کیا ہم آپ کے کانٹیکٹس کو ایکسس کر سکتے ہیں کی نہیں کیا ہم آپ کی گیلری کو ایکسس کر سکتے ہیں کی نہیں اور آپ جانے ان جانے دے ہی دیتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کو لون چاہیے آپ کو پیسے چاہیے اب وہ جو ایپ میں نے انسٹال کی ہے اپنے موبائل میں اس ایپ نے میرے موبائل کی ساری پرمیشن لے لی ہے جیسے کی میرے سارے کانٹیکٹ لسٹ میری میڈیا گیلری میں جتنے فوٹوگرافز ہیں دیکن ایکسس whenever they require اس کے علاوہ میرے ایس ایس کو وہ ریڈ کر سکتے ہیں میرے ای میلز کو وہ ریڈ کر سکتے ہیں تو جو ایپ ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ ان ہیکروں دوارہ میرا پورا ڈیوائیز ان کے ایکسس میں ہوتا ہے میرے پورے ڈیوائیز میں میں لائیو میں کیا چیٹنگ کر رہا ہوں یہ تک ان کے پاس انفرمیشن پہنچ جاتی ہے اب اس ایپ میں ڈیٹیلز مجھے کیا دینی ہوتی ہے مجھے اس ایپ میں اپنا نام، ای میل ایڈی، فون نمبر، پین کارڈ، آدھار کارڈ اور ساتھ میں اپنا بینک اکاؤنٹ دینا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ لون میں کتنے روپے کا لینا چاہتا ہوں مان لیجے آپ نے کہا کہ مجھے پانچ ہزار روپے کا لون چاہیے تو اگلے آدھے گھنٹے کے اندر بینا کسی ویریفیکیشن کے بینا کسی فیزیکل ڈاکومنٹ کے بینا کسی باتچیت کے آپ کے اکاؤنٹ میں پانچ ہزار روپے ڈپاؤزٹ کر دی جاتے ہیں یا اتنے روپے جتنے روپے آپ نے مانگے ہیں ابھی تک آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ انٹرسٹ کتنا ہے کیونکہ وہ کہیں لکھا نہیں ہے اور آپ کو پیسے لینے کی اتنی جلدی ہے کہ آپ نے وہ پڑھا بھی نہیں ہے آپ نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی ہے کہ یہ کمپنی کہاں کی ہے کیوں آپ کو اتنے آسانی سے پیسے دے رہی ہے لیکن چونکہ آپ کو پیسے کی ضرورتی آپ نے طرح اس کا فارم بھرا اور فارم بھرنے کے آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے اندر آپ کے کھاتے میں پیسے آگئے آپ بہت کچھ ہوئے کہ واہ کتنا اچھا انسٹیوشن ہے یہ کیونکہ جب ہم بینکوں کی لائن میں لگتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ایک چھوٹا موٹا لون لینے کے لیے سب سے بہلی بات تو یہ ہے کہ پانچ دس ہزار کے لون کے لیے ہم کبھی اپلائی نہیں کرتے کسی بینک میں اور اپلائی بھی کرتے ہیں تو ہمیں بینک کو اپنا سیبل سکور دینا ہوتا ہے ہمیں اپنا آدھار کارڈ دینا ہوتا ہے فیزیکل کوپیز جاتی ہیں کوئی بھی اس طرح کی انسٹینٹ لون نہیں ملتے کہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ نے چار پانچ ڈیٹیلز بھری اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے پہنچ گئے تو اب آپ بولیں گے کہ اس میں فراڈ کیا ہے تو فراڈ یہاں سے شروع ہوتا ہے دو دن کے بعد سے آپ کے پاس کول آنی شروع ہو جاتی ہے جس میں آپ سے پانچ کی جگہ سات ہزار روپے کی ڈیمانڈ کی جانے لگتی ہے آپ پوچھتے بھئی ہے یہ سات ہزار روپے کس لیے ہیں تب وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں پانچ سو روپے پروسسنگ فیس ہے پانچ سو روپے جیسٹ ہے اور آپ کا ایک ہزار روپے کا انٹریسٹ لگ گیا یعنی کہ دو دن میں ایک ہزار کا انٹریسٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں تو آپ کو یہ آنکڑا دے رہا ہوں ایکزامپل دے رہا ہوں اس میں کچھ بھی سنکھیا ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ کو دس ہزار کا لون ملا ہو تو آپ سے وہ پندرہ ہزار کی ڈیمانڈ پرنے لگ جائیں تو اب آپ کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا اگلا سٹیپ یہ ہوگا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں آپ یہی جواب دیں گے ان کو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اگر پیسے ہوتے تو میں نے آپ سے دو دن پہلے پانچ ہزار روپے ادھار کیوں لیے ہوتے جیسے ہی آپ نے یہ کہا آپ کے خاتے میں پانچ ہزار روپے اور ڈیپوزٹ کر دیے گئے نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس ایکسٹورشن بھی ایک ٹرم ہے جس کے تھوڑ لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو آئی بٹن میں لگا دوں گا آپ جا کر اس کو بھی ضرور دیکھئے گا اتمنان سے کیونکہ وہ بھی چل رہا ہے گورک دندہ تو اب اس انسٹنٹ لون ایپ فراڈ کے ساتھ میں سیکسٹورشن ایڈ بھی کیسے جڑ جا رہا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کیونکہ آپ کی جو گیلری ہے اس کا پورا ایکسس ان کے پاس ہے اب وہ کیا کرتے ہیں آپ کی جو فوٹوز ہوتی ہیں وہ موفٹ فوٹو بناتے ہیں کچھ میلاؤں کے ساتھ آپ کی فوٹو بنا دی اگر آپ پروش ہیں تو اگر آپ میلاؤں ہیں تو آپ کی کوئی نیوڈ فوٹو بنا لی انہوں نے اس کے بعد آپ کو دھمکیاں ملنے شروع جاتی ہیں کہ اگر آپ نے 24 گھنٹے کے اندر یا 40 گھنٹے کے اندر اتنے پیسے ہمیں ریفنڈ نہیں کیے تو آپ کی یہ فوٹو جو ہم آپ کو واتس اپ پہ بھیج رہے ہیں یہ ہم آپ کے سارے کانٹیکٹ لس کو بھیجنے والے ہیں اب آپ سمجھئے ان کے پاس سارا ایکسس ہے ان کے پاس آپ کا فیس بک کا ایکسس ہے جی میل کا ایکسس ہے آپ واتس اپ کانٹیکٹس کا ایکسس ہے تو پوری طرح سے آپ کا فون ان کے کنٹرول میں ہے تو دو تین بار کے پیسے ڈپوزٹ کرنے کے بعد جو ان کا بلیک میلنگ کا جو پورا ویبھاگ ہے وہ پوری طرح سے آپ پر ٹوٹ پڑتا ہے بھاری بھرکم ایک اماؤنٹ آپ کو بتا دیا جاتا ہے دس ہزار کے ایوج میں آپ سے پچاس ہزار روپے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور آپ کے واتس اپ پہ لگاتار وہ سارے فوٹوز بھیجے جاتے ہیں موف فوٹوز بھیجے جاتے ہیں جس میں ایک لکھا ہوتا ہے کہ میں ایک چور ہوں میں نے بینک لون لیا ہے اور میں نہیں چکا رہا ہوں یا پھر کسی مہیلہ کے ساتھ آپ کے کوئی گندی فوٹو بنا دیں گے اور اس کے بعد اس کو وہ واتس اپ پہ اور فیس بک پہ اور یوٹیوب پر وائرل کرنے کی دھمکی دینا شروع کر دیتے ہیں اب میرے پاس آپشن کیا ہے پہلا یا تو میں پولس کے پاس جاؤں جو کہ ہم عام طور پر نہیں کرتے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں لگتا ہے یار اس جمیلے میں کون پڑے بدنامی ہوگی دوسرا ہم پیسو کا انتظام کر کے اس معاملے کو یہیں ختم کر دیں اور یہی سوچ ہماری جو ہے ان کے حوصلے بلند کرتی ہیں اسی سوچ کی وجہ سے ان جیسے فراڈیوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اب آپ سمجھئے جو مہیلہ آج گرفتار ہوئی ان کے گینگ نے دیڑھ سو کروڑ روپے کی ٹھگی کر لی ہے اب تک سوچئے یہ ایک گینگ ہے اور ایسے سیکڑوں گینگ کام کر رہے ہیں اور دلی نہیں کرناٹک مہاراست اتر پردیش پورے دیش میں ان کا نیٹورک فیلا ہوا ہے اور ان کا ٹارگٹ کون ہوتا ہے ان کا ٹارگٹ ہوتے ہیں مدھیم برگیے لوگ لور میڈل کلاس انکم والے لوگ سٹوڈنٹس جن کے پاس ہمیشہ پیسوں کی کمی ہوتی ہے لوگ ڈاؤن کے بعد سے ان کا دھندہ اتنا فلفول رہا ہے اتنا فلفول رہا ہے کچھ پوچھو ہی مت کیونکہ اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو پیسے کی تنگی ہوئی بہت سارے لوگوں کی پیسے کی ضرورت ہوئی اور ان کے الگ الگ طرح کے لالچ بھی ہوتے ہیں کچھ ایپس کے نام بھی بتا دیتا ہوں لکی روپی کے نام سے کوئی ایپ بنا لی انہوں نے شنشائن لونز کے نام پہ ایک ایپ بنا لی وانڈر لونز کے نام پہ ایپ بنا لی ایک ایپ بند ہوئی کچھ لوگوں کو شکار بنایا دوسری ایپ بنا لی کیونکہ نام ہی چینج کرنا ہے باقی اپلیکیشن تو وہی کام کر رہی ہے ہر بار نئے شکار بنانا اور ان کے لیے ویجیاپن کرنا بہت آسان ہے ہماری جو نئی انفلوینسر کی جماعت پیدا ہو رہی ہے جو کی پرموٹ کرنے سے پہلے یہ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتی کہ ہم کس کو پرموٹ کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ایپس کو انجانے میں پرموٹ کر رہے ہیں جو کی ultimately ان کی آڈینس کو ہی ٹھک رہی ہے لیکن نہیں ہم کو صدرنا نہیں ہے ہم کو تو ساتھ دینا ہے ان کا ہم کو ان کی جانگاری لینی نہیں ہے تو اس لیے سترکتا ہی بچاؤ ہے میں اپنے ہر ویڈیو میں کہتا آیا ہوں آج پھر سے کہہ رہا ہوں جانے کتنے سارے لوگوں نے اس میں سوسائیڈ کیا ہے آپ کو پتہ ہے یہ چینی کمپنیاں بھارت میں آتی ہیں یہاں پر تھگی کرتی ہیں ہمارا ڈیٹا لیگ کرتی ہیں پانچ پانچ سو کروڑ کا گون ایک ایک کمپنی کر کے جا رہی ہے یہاں سے اور اس کی جیسی ہزاروں کمپنی آئیں ایک ہی گینگ پانچ پانچ دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس ایپ سلا رہے ہیں آپ ایک بار جائیے گوگل میں سرچ کیجئے انسٹینٹ لون ایپ فراڈ کیسز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ سیکڑوں ہزاروں میں کیسز ہیں اور آپ پولیس کے پاس کیوں نہیں پہنچ رہے کیونکہ سیکسٹوشن انوال رہے ہیں آپ کو اپنی بدنامی کا ڈر ہے آپ کے پاس وہ فوٹو پہنچ گئی آپ ہمت نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ اپنے جیون کو سماپت کر رہے ہیں ایسے بہت سارے کیسز ہیں جہاں پر لوگوں نے جان تک دے دیئے کیونکہ وہ پیسے نہیں چکا پا رہے ہیں سیکڑوں میں لوگوں نے جان دیئے ہمیں آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا ایسے کتنے کیسزوں کی جو ریپورٹ نہیں ہوئے پچھلے دنوں جب سرکار نے چینی ایپس کو بین کیا تھا تو میں نے دیکھا کتنے ویروہدی سور اٹھے تھے کہ ایسے تو چائنہ سے دوستی کی بات کرتے ہیں پھر ان کے اپس بند کر دیئے یہی کاران ہے یہ جو ان کی اپس یہاں چل رہی تھیں آن لائن گیمنگ کے نام پر ڈیٹنگ کے نام پر انسٹینٹ لون کے نام پر سوشل میڈیا کے نام پر آپ کی انفرمیشن چوری کی جارہے کیونکہ آپ بے تھڑک ہوگے اپنی انفرمیشن ڈال دیتے ہیں واجب سی بات ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ آپ کسی لون اپ کو انسٹال کریں آپ اس کمپنی کی جانکاری تو حاصل کیجئے کہاں ہے کمپنی کہاں سے دے گی پیسہ کبھی جانکاری کرنے کی کوشش کی کچھ کیسٹڈیز لیتے ہیں دسمبر دو جار اکیس میں دکشا بورشا جنہوں نے کی آتمتیا کر لی ٹھیک ہے پانچ ہزار روپے کے لون کی لئے اپلائی کیا اس کے بعد ان سے سات ہزار روپے کی ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی گئی اس کے بعد پانچ ہزار روپے ان کو اور پیہ کیے گئے اور آخری میں ایک لاکھ پچیس ہزار روپے انہوں نے پیہ کیے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے تقریباً پچیس سے تیز گناہ زیادہ اور اس کے بعد بھی سوسائٹ کر لیا سوچی آپ پیسہ چکانے کے بعد پچیس پچیس تیز تیز گناہ پیسہ چکانے کے بعد بھی اس لڑکی نے آت مہتیا کر لی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی بہت ساری کالز کی بھی بار آگئی ہے آج کل جہاں پر سامنے سے ایک آٹومیٹڈ کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انسٹنٹ لون چاہیے بینہ کسی ڈاکومنٹ کی آپ کا لون ڈیڑھ لاک روپے کا اپروو ہو چکا ہے آپ نے کہیں اپلائی نہیں کیا ہے پھر بھی اپروو ہو چکا ہے جیسے ہی آپ نے کہا ییس ایک بٹن دبا دیے آپ نے آپ کے پاس ایک آٹومیٹڈ میسج آتا ہے جس میں سامنے سے لکھا ہوتا ہے کہ تورنت اسے آپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اس میں جائیے اپنی ڈیٹیل ڈالی ہے تورنت آپ کے خاتے میں پیسے آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہی سب شروع جو میں نے آپ کو پورا بتایا اگر مالیجی آپ اس سٹیج تک بھی پہنچ گئے ہیں کہ آپ نے اپنی ڈیٹیلز بھر دی ہیں اس ایپ کو انسٹال کیجئے اپنے فون کو ریبوٹ کیجئے یہی سارے آپشن ہیں اس کے بعد تو ان کی انویسمنٹ کیا ہے پانچ ہزار روپے دس ہزار روپے لیکن ان کو معلوم ہے کہ آج کا پانچ ہزار ایک ہفتے دس دن پندرہ دن میں ڈیڑھ لاکھ روپے ان کو دیکھ کر جائے گا تب گصہ آتا ہے اس اب دیکھ کر کہ پیسے کمانے کے لیے آپ کسی کی جان کی پریواب نہیں کر رہے ہیں اور اگر کوئی چائنہ کے اور نائجیریہ کے لوگ اس میں انوال بھی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کے بینہ وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ یہاں آتے ہیں انویسمنٹ کے نام پہ کمپنی کھولتے ہیں چار لوگ وہاں جڑ جاتے ہیں ان کو یہی پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ ہمارا ڈیٹا بھی لیک کر رہے ہیں ہمارا پیسہ بھی چوری کر رہے ہیں چائنہ پہنچا رہے ہیں اور ہماری جان بھی لے رہے ہیں گستہ نہیں آتا ہے اس اب دیکھ کے تو اویرنیس بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اویرنیس آپ سبھی لوگوں سے نویدن ہے کہ دو لوگوں کو بھی آپ اگر یہ بات بتائیں اپنے پریبار میں تو یہ اویرنیس بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے پانچ ہزار روپے کی ادھاری کے چکر میں آپ اپنی جان نہیں کبھا سکتے اتنی سستی نہیں ہے آپ کی جان تو آپ سے میری فیرسے اپیل ہے اس طرح کے کسی بھی لنک پر کلک نہ کریں اس طرح کے کسی بھی وگیاپن کے جھانسے میں نہ آئیں اگلی بار اگر آپ کو لون لینا ہے تو کسی نون فائننشل انسٹیوشن سے ہی جا کر لیں اگر ہو سکے تو یہ اویرنیس ضرور فیلائیے گا لوگوں میں جن سے بھی آپ ملتے ہیں نارمل باتچیت جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتچیت کو بھی شامل کیجئے جب تک آپ چرچہ نہیں کریں گے اویرنیس نہیں فیلائیں گے یہ سب رکنے والا نہیں ہے تو میرا جو ادیش ہے وہ یہی ہے کہ آپ تک میں اس طرح کی خبروں کو اس طرح کے فراد جالساجوں کے بارے میں جانکاری سمجھ سمجھ پر دیتا رہوں اگر آپ کا کوئی سجھاو ہے یا کوئی آپ کا ایسا کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی کمنٹ پر ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ باقی لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھیں انہیں بھی یہ جانکاری حاصل ہو کہ کس طرح سے یہ آپ کو اپنا شکار بناتے ہیں تو آج کے لئے صرف اتنا ہی پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک نئے مددے ایک نئے فراد کے بارے میں ڈسکس کریں گے اب تک کے لئے نمشکار